السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی حیات طیبہ میں ایک بڑا عجیب و غریب سا واقعہ پیش آیا ہے وہ میں آپ سے ذکر کرتا ہوں یہ عقود الجمان صفحہ نمبر 251 پر آتا ہے امام صاحب کے مطالق آتا ہے کہ آپ حد تل امکان کوشش کرتے تھے کہ کسی مومن کی تکفیر سے احتراز کیا جائے امام صاحب کو مسئلت تھا کہ اگر کسی مسلمان میں نینیانوے برائیاں ہوں وجوہات ہوں لیکن ایمان کی ایک وجہ بھی موجود ہو تو اسی ایمان کی وجہ کو ترجیح دی جائے امام صاحب کے سوال نگاروں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص امام صاحب کی مجلس میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ ایک شخص اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا ہے اس کے باوجود وہ جنت کی خواہش نہیں رکھتا جہنم سے نہیں ڈڑتا مردہ کھاتا ہے بلا رکوع اور سجدے کے نماز پڑتا ہے اس چیز کی شہادت دیتا ہے جسے اس نے دیکھا تک نہیں حق بات کو ناپسند کرتا ہے اور رحمت خداوندی سے دور بھاگتا ہے اور یہود و نصارہ کی تزدیق کرتا ہے اب بظاہر یہ سب وجوہات کفر ہیں جو اس شخص میں موجود ہیں اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں جس شخص نے سوال کیا تھا وہ امام صاحب سے بغد تو آپ نے پوچھا اچھا تم ان سوالات کا حل جانتے ہو وہ کہنے لگا کہ نہیں میں تو نہیں جانتا لیکن یہ بہت بری چیز ہے امام صاحب نے اپنے شاگردوں سے پوچھا اس شخص کے بارے میں تم لوگوں کی کیا رائے ہیں جس کے بارے میں اس نے بیان کیا ان سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ جس شخص کی یہ صفات ہیں وہ بدترین انسان ہیں امام صاحب نے فرمایا بھئی اگر مجھ سے پوچھتے ہو تو میرے نزدیک یہ شخص اولیاء اللہ میں سے ہے سوال کرنے والا بڑا حیران ہو گیا امام صاحب سے کہنے لگا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے یہ ساری علامتیں تو بڑی بری ہیں امام صاحب نے فرمایا دیکھو سنو تمہارا یہ کہنا کہ یہ شخص جنت کی آرزو نہیں رکھتا اور جہنم سے نہیں رکھتا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص جنت کے مالک کی آرزو رکھتا ہے اور جہنم کے مالک سے رکھتا ہے یعنی کہ اللہ عز و جل کا آرزو بند ہے اور اللہ سے رکھتا ہے ان چیزوں سے نہیں رکھتا اس کا درجہ تو بہت بلند ہے اور تمہارا یہ کہنا کہ مردار کھاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مچھلی کھاتا ہے کہ حضور نے اس کو اجازت دیا مچھلی تو تم زبا نہیں کرتے تو یعنی مچھلی کھاتا ہے مچھلی پسند ہے اس کو باقی جانوروں کا گوش نہیں کھاتا جو زبا کر کے کھائے جاتے ہیں اور تمہارا یہ کہنا کہ بلا رکوع سجدے کے نماز پڑھتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نماز جنازہ پڑھتا ہے یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ نماز کا تارک ہے وہ نماز جنازہ پڑھتا ہے تمہارا یہ کہنا کہ حق کو ناپسند کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص زندگی کو پسند کرتا ہے تاکہ اللہ کی خوب اطاعت کر سکے اور موت کو ناپسند کرتا ہے جبکہ موت حق ہے تمہارا یہ کہنا کہ فتنے کو پسند کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مال اور اولاد سے محبت رکھتا ہے یعنی فتنے سے مراد انسان ٹیس ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم میں کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ کہ بھئی تمہارا مال اور تمہاری اولاد اس میں تمہارے لئے آزمائش ہے اچھا تمہارا یہ کہنا کہ وہ رحمت سے بھاگتا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ بارش سے بھاگتا ہے کہ بارش بھی تو رحمت ہے کچھ لوگ بارش نہیں پسند آتی ان لوگوں کو اجتناب کرتے ہیں بھیگنے سے اچھا تمہارا یہ کہنا کہ وہ یہود و نصارہ کی تصدیق کرتا ہے تو یہ بھی قول قرآن کے مطابق ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ یہود کہتے ہیں کہ لیست النصارہ علا شئی کہ نصارہ حق پر نہیں ہیں وقالت النصارہ لیست الیہود وعلا شئی اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہود حق پر نہیں ہیں ہاں یہ ان دونوں کی تصدیق کرتا ہے کیونکہ دونوں حق پر نہیں ہیں اور یہ این ایمان ہے اب امام صاحب کی اس جوابات کو سن کر وہ شخص جو سوال لے کر آیا تھا کھڑا ہو گیا اور امام صاحب کی پیشانی کو بوسا دیا اور کہا آپ نے حق فرمایا میں اس کی گواہی دیتا اللہ اکبر اللہ اکبر تو امام صاحب کے اس واقعے سے بدانا یہ بھی مقصود ہے کہ دیکھو کسی کے اوپر فوراً کوئی سٹیٹمنٹ نہ کس دیا کرو ہمارے ہاں یہ ایک پڑا رجحان ہے کہ کسی کے بارے میں کوئی بات پتا چلے تو ہم فوراً ایک نیگٹیو اینگل اختیار کر کے کوئی نیگٹیو بات ہی اس کے بارے میں کہتے ہیں کوئی پوزیٹیو رکھو اپنے ماحول کو پوزیٹیو بناو غلط اور نیگٹیو اثرات سے بچو یہ پوزیٹیوٹی اگر ہم سب اپنے اراؤنڈ انجیک کرنا شروع کر دیں تو آٹومیٹیکلی ماحول جو ہے ایک پوزیٹیو ماحول بن جائے گا اچھا خوشگوار ماحول بن جائے گا ہم جب کسی کے بارے میں نیگٹیو رائے قائم کرتے ہیں اور کسی کے بارے میں کوئی نیگٹیو سٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو ایک نیگٹیو انرجی ریلیز ہوتی ہے جس سے ہمارا دل بھی افیکٹ ہوتا ہے اور آس پاس کے لوگ جو اس انفرمیشن کو ریسیف کرتے ہیں ان کا دل بھی افیکٹ ہوتا ہے تو کوشش کرو کہ تم پوزیٹیو انرجیز امٹ کرو پوزیٹیو باتیں کرو اس سے تمہارے دل کی صحت بھی اچھی رہے گی اور وہ جو اس انفرمیشن کو ریسیف کر رہے ہیں وہ بھی خوشگوار رہیں گے ایسا شخص جو نیگٹیو ہوتا ہے اس کے اراؤنڈ نیگٹیو انرجی رہتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ بعض لوگوں سے آپ ملتے ہیں تو آپ کو عجیب محسوس ہوتا ہے اگر آپ اس انرجی کے عادی نہیں ہیں اور بعض لوگ ہوتے ہیں جن کی صحبت میں آپ آرام محسوس کرتے ہیں کیونکہ وہ پوزیٹیو انرجی امٹ کرتے ہیں وہ روحانیت امٹ کرتے ہیں تو اس لیے اپنی سوچوں کو اپنے زبانوں کو اپنے دلوں کو ان دوہماد سے بھی بچائیں اور الٹے چیزے وساویس سے بھی بچائیں اور لوگوں کے متعلق غلط رائے قائم کرنے سے بھی بچائیں دیکھیں نا وہ لوگ جو سارا وقت دوسروں کی برائیاں کرتے رہتے ہیں دوسروں میں کیڑے نکالتے رہتے ہیں ان کی مجلسوں میں ان کی صحبتوں میں ان کی چہروں پر ان کے اطراف و اکناف میں وہ چیزیں بڑی واضح طور پر آپ کو نظر آتی ہیں اور جو لوگ ایسا نہیں کرتے ان کی مجلسوں میں بھی آپ کو چیزیں واضح طور پر نظر آتی ہیں بارحال برائیوں سے اجتناب کریں اچھائیوں کا راستہ اختیار کریں اور لوگوں کے متعلق بدگمانی سے بچیں السلام علیکم ورحمہ وبرکاتہ